حج اور عمرہ اور عمرہ سے حلال ہو کر پھر اسی سفر میں آٹھ زلحجہ کو حج کا احرام باد کر اس کے اعمال مکمل کیے جائیں حج کی یہ قسم سب سے افضل ہے اور آج کل عام طور پر یہی کیا جاتا ہے رکن کس کو کہتے ہیں رکن حج یا عمرہ کا سب سے اہم اور لازم حصہ ہوتا ہے جس کے چھوٹنے سے وہ عبادت ادا نہیں ہوگی اور اس کی بھرپائی کی بھی کوئی صورت نہیں ہوگی جیسے توافع افاظہ اور عرفہ میں اقوف وغیرہ واجب کس کو کہتے ہیں حج یا عمرہ کا اہم حصہ یا حصے جس کے چھوٹنے پر ایک بکری بطور فدیہ مکہ میں زبح کرنے پر اس کی بھرپائی کی جا سکتی ہے اور فدیہ دینے کے بعد حج یا عمرہ مکمل ہو جائے گا سنت کس کو کہتے ہیں یعنی حج اور عمرہ میں سنت کا کیا مفہوم ہے وہ عمل جس کا کرنا بہتر اور ثواب کا ذریعہ ہے لیکن اگر چھوٹ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں جیسے پہلے تواف میں استباع کرنا یعنی کندھا کھول کر چلنا اور رمل کرنا یعنی تھوڑا تیز رفتاری سے چلنا وغیرہ یہ اعمال سنت ہیں اب آئیے عمرہ کا طریقہ دیکھتے ہیں عمرہ کا طریقہ جاننے سے پہلے یہ جان لیں کہ عمرہ کے ارکان تین ہیں اور اس کے واجبات دو ہیں عمرہ کے تین ارکان کون کون سے ہیں نمبر ایک دل میں عمرہ کی نیت کرنا نمبر دو خان کعبہ کا تواف کرنا یعنی مکمل سات چکر لگانا نمبر تین صفا اور مروہ کی سعی کرنا یعنی سات چکر لگانا صفا سے مروہ ایک چکر مانا جاتا ہے گویا آخری چکر مروہ پر ختم ہوگا عمرہ کے دو واجبات کون کون سے ہیں نمبر ایک مقات سے عمرہ کی نیت کرنا اور نمبر دو سعی کے بعد سر کے بال مڈانا یا چھوٹا کرانا عورت چوٹی کے آخر سے انگلی کے ایک پور کے برابر بال کٹے گی اب یہ سارے اعمال مکمل ہیں تو عمرہ کے اندر کون کون سا کام ہوگا کیسے ہوگا تو عمرہ کے اندر کل چار کام کیے جاتے ہیں سب سے پہلا کام مقات پہنچ کر اگر ممکن ہو تو نہائے اور مرد جو ہے وہ بدن میں خوشبو لگا کر احرام کے کپڑے پہن کر لبائک اللہم عمرتن کہتے ہوئے دل سے عمرہ کی نیت کرے اور مکہ تک تلبیہ یعنی لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا یہ پڑھتے رہے یہاں ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ مرد کے احرام کا کپڑا ایک لنگی یعنی تہبند اور ایک چادر ہے اور عورت کے احرام کا کوئی مخصوص کپڑا نہیں ہے دوسرا کام جو عمرہ کا ہے کہ مکہ پہنچ کر مسجد حرام میں داخل ہو مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور اس کے آداب کا خیال لکھے اور مرد حضرات استباع کر لیں استباع کس کو کہتے ہیں یعنی داہنا کندہ کھلا رکھیں اور چادر کے دونوں کنارے بائیں کندے پر ڈالیں پھر حجرِ اسود سے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے خانِ کعبہ کے ساتھ چکر لگائیں یعنی تواف کریں مرد پہلے تین چکروں میں رمل کریں یعنی ذرا سینہ تان کر چھوٹے قدموں سے تیز چلیں ساتوں چکروں میں عام دعائیں کریں البتہ حجرِ اسود سے پہلے والے کنارے اور حجرِ اسود کے درمیان ربنا آتینا فِی الدnیا حسنتا وفِالآخرت حسنتا وَقِنَا عَضَابَ النَّار پڑھیں ہر چکر میں ممکن ہو تو حجرِ اسود کو بوسا دیں اور ہاتھ سے چھوئیں یا ہاتھ سے چھوئیں اور ہاتھ کو بوسا دیں ورنہ اشارہ کریں اور حجرِ اسود سے پہلے والے کنارے کو صرف چھوئیں نہ تو بوسا دیں نہ دور سے اشارہ کریں تواف مکمل ہونے پر مقام ابراہیم کے پیچھے کہیں بھی تواف کی دو رکات سنت ادا کریں ممکن ہو تو زمزم پیئیں اور پھر حجرِ اسود کو بوسا دیں یا چھویں تیسرا کام صفا کی طرف جائیں وہاں پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر تین دفعہ یہ دعا پڑھیں یعنی کعبے کی طرف چہرہ کر کے تین دفعہ یہ دعا پڑھیں اور بیچ میں اپنی دعائیں کریں پھر مروہ کی طرف چلیں جب ہری لائٹ آئے تو مرد تیز چلیں اور جہاں ہری لائٹ ختم ہو جائے تو معمول کے مطابق چلیں مروہ پر پہنچ کر اسی طرح دعا کریں جیسے صفا پر کیا تھا پھر صفا کی طرف جائیں اس طرح ساتویں چک کر مروہ پر ختم ہوگا عمرہ کا چوتھا اور آخری کام سعی کے بعد یعنی صفا اور مروہ کی سعی کے بعد مرد حضرات سر موڑا لیں یا سر کے بال چھوٹے کروالیں اور عورتیں ایک انگلی کے پور کے برابر چھوٹی کے آخیر سے کٹ لیں اس طریقے سے اب عمرہ مکمل ہو گیا آئیے اب دیکھتے ہیں کہ حج کیسے کیا جاتا ہے حج کے عامال کیسے انجام دیے جاتے ہیں لیکن حج کے عامال کا طریقہ جاننے سے پہلے یہ جان لیں کہ حج کے ارکان کتنے ہیں واجبات کتنے ہیں حج کے کل چار ارکان ہیں پہلا رکن حج کا احرام بادھنا یعنی اس کی نیت کرنا دوسرا رکن عرفہ میں ٹھہرنا تیسرا رکن توافع افاظہ کرنا چوتھا رکن صفا اور مروہ کی سعی کرنا حج کے واجبات کل ساتھ ہیں نمبر ایک میقات سے حج کی نیت کرنا یعنی حج قرآن وحج افراد میں مشہور مواقیت سے ان کی نیت کی جائے گی اور اگر عمرہ کر کے حج تمتو کی غرض سے مکہ میں ٹھہرا ہے تو مکہ میں جہاں ٹھہرا ہے وہی سے آٹھ زلحجہ کو حج کی نیت کرے گا دوسرا واجب حج کا وہ یہ ہے کہ نو زلحجہ کو عرفہ میں سورج ڈوبنے تک ٹھہرنا عرفہ میں ٹھہرنا یہ رکن ہے حج کا لیکن سورج ڈوبنے تک عرفہ میں نو تاریک کو ٹھہرنا یہ حج کے واجبات میں سے ہے تیسرا کام یا تیسرا واجب دس زلحجہ کی رات کو آدھے سے زیادہ وقت مزدلفہ میں گزارنا چوتھا واجب دس زلحجہ کو جمرے عقبہ اور گیارہ بارہ زلحجہ اور اگر تیرہ زلحجہ کی رات رکے تو تیرہ زلحجہ کو زہر کا وقت ہونے کے بعد تینوں جمرات کو کنکری مارنا پانچوہ واجب دس زلحجہ کو بال مڈانا یا چھوٹا کرانا چھتا واجب گیارہ اور بارہ زلحجہ کی رات کا اکثر حصہ اور اگر رکے تو تیرہ زلحجہ کی بھی رات کا اکثر حصہ منہ میں گزارنا اور ساتھوہ اور آخری واجب توافع ودا کرنا آئیے اب دیکھتے ہیں کہ حج کے اعمال کیسے اور کس طریقے سے انجام دیے جائیں گے حج کے اعمال کا طریقہ کیا ہے آٹھ زلحجہ کو مکہ میں اپنی قیامگاہ سے حج کا احرام بادنا یعنی حج کی نیت کر کے احرام کے کپڑے پہننا اور لبائک اللہم حجن پڑھتے ہوئے منہ کی طرف نکلنا اس کے بعد منہ پہنچ کر زہر عصر مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں اپنے وقت پر چار رکعت والی نمازوں کو قصر یعنی دو دو رکعت کر کے ادا کرنا اس کے بعد نوز الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد عرفہ کی جانب روانہ ہو جائے اور زوال کے بعد عرفہ میں ٹھائر جائے وہاں امام کے خطبے کے بعد ایک ازان اور دو اقامت سے زہر اور عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے پڑھے پھر سورج ڈوبنے تک عرفہ میں اذکار اور دعاؤں میں مشغول رہے اور غروب کے بعد یعنی سورج غروب ہونے کے بعد عرفہ سے مزدلفہ کے لیے نکل جائے اس طریقے سے دس دلحجہ کی رات شروع ہو چکی ہے اب دس دلحجہ کی رات مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ازان اور دو الگ الگ اقامتوں کے ساتھ جمع اور قصر کر کے پڑھے پھر پوری رات مزدلفہ میں آرام سے سوئے آرام سے سو کر گزارنا سنت ہے اکثر لوگ جاکتے ہیں جو کی خلاف سنت پھر فجر کی نماز پڑھ کر روشنی ہونے تک مزدلفہ میں ہی ذکر و اذکار اور دعا کرتا رہے اور سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منہ کی طرف نکل جائے دس دلحجہ کا دن شروع ہو چکا ہے اب دس دلحجہ کے دن کون کون سے کام کرنے ہیں تو منہ پہنچ کر ترتیب سے یہ چار کام کرے ترتیب میں آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے سب سے پہلا کام دس دلحجہ کو جمرہ عقبہ یعنی بڑا جمرہ جو منہ کی طرف سے اخیر اور مکہ کے قریب ہے اسے اللہ اکبر کہتے ہوئے سات کنکری مارے دوسرا کام قربانی کرے تیسرا کام مرد حضرات بال مدائیں یا چھوٹا کرائیں البتہ مدانا افضل ہے اور عورت ایک انگلی کے پور کے برابر چھوٹی کے آخیر سے کٹ لے چوتھا اور آخری کام دس دلحجہ کے دن کا خان کعبہ جا کر تواف اور سعی کرے البتہ اس تواف میں استباع اور رمل نہیں کیا جائے گا یہاں ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ کنکری مارنے سے تحلل اول حاصل ہو جائے گا یعنی حج کرنے والا اب احرام اتار سکتا ہے عام کپڑے پہن سکتا ہے خوشبو وغیرہ لگا سکتا ہے لیکن بیوی سے صحبت ابھی نہیں کر سکتا اور توافع افاظہ جب کر لے گا تو اس کے بعد وہ مکمل حلال ہو جائے گا پھر بیوی سے صحبت بھی کر سکتا ہے گیارہ بارہ اور تیرا زلحجہ کو کیا کام کرنا ہے سب سے پہلا کام کہ گیارہ زلحجہ کی آدھی سے زیادہ رات منا میں گزارنا اور تینوں دن ایسا کرنا یعنی گیارہ بارہ اور تیرا زلحجہ کی رات کو آدھی سے زیادہ رات و منا میں گزارنا ہے دوسرا کام زوال کے بعد یعنی زہر کا وقت ہونے کے بعد تینوں جمرات کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سات سات کنکری مارنا اور تینوں دن ایسا کرنا یعنی گیارہ بارہ اور تیرا زلحجہ کو یہ کام کرنا ہے ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اگر حج کرنے والا چاہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اگر اس کی خواہش ہے تو بارہ تاریخ کو کنکری مار کر منہ سے مکہ جا سکتا ہے لیکن اگر بارہ زلحجہ کا سورج جوبنے تک حاجی منہ سے نہیں نکل سکا یا نہیں نکلا تو اسے تیرہ زلحجہ کی رات منہ میں گزارنا ہوگی اور تینوں جمرات کو کنکری بھی مارنا ہوگی اور ایسا کرنا افضل ہے لیکن اگر حج کرنے والا یا والی وہ نکل چکا تھا یا نکل چکی تھی مگر جام میں ٹرافک میں بھیڑ میں پھنس گیا ہے تو اسے نکلنا مانا جائے گا یعنی وہ جا سکتا ہے حج کا آخری کام کیا ہے کہ بارہ یا تیرہ زلحجہ کو حج کرنے والا مکہ آ جائے اب صرف ایک کام رہ گیا ہے کہ جب بھی اسے مکہ سے اپنے گھر کے لئے نکلنا ہو تو نکلنے سے پہلے ایک آخری واجبی تواف یعنی سات چکر اور دو رکعت نماز تواف ادا کر لے جسے تواف ودا کہا جاتا ہے ایک بات یہاں اور یاد رکھیں کہ حیض و نفاس والی عورتوں پر تواف ودا واجب نہیں ہے وہ بغیر تواف کے مکہ سے کوچ کر سکتی ہیں مکہ سے نکل سکتی ہیں اس طریقے سے حج کے عامال مکمل ہوتے ہیں ان طریقوں پر کیا جائے اور ان چیزوں کو ان عامال کو اختیار کیا جائے تو یہ حج انشاءاللہ حج مبرور ہوگا جس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے اللہ رب العالمین حج کرنے والے تمام افراد کے حج کو قبول فرمائے عمرہ کرنے والوں کے عمرہ کو قبول فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن